موسیقی 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 سیدنا و نبینا محمد المصطفى موسیقی وعلى اولیه الذین الشرفا وامت اللہرہ ومسا به الدجا الَّذین آدم اللہ وعنوهم ورشا وطاہاهم تدهیرا موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قرم علی کا چاند قم المقدس تجلیقہ فاطمت الزہرہ حرم احبیت قرم احبیت جناب فاطمہ کے معصومی بنت موسیقی جعفی علیہ السلام دیکھا لیا اور آخر کی اشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس آپ کی خدمت میں پیش بھی جا رہی ہے اس اشرہ مجلس میں موضوع سخن رہے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 دلوں کا بادشاہ حسین جسے پجانے کے لیے مدینہ سے کربلا تشریف لے گئے وہ اپنے نانا کی نبوبت خاتمیت تھی کہ قیامت تک کے لیے پھر کوئی بھی اس کی طرف میری آنکھ بھی نہ دیکھ سکتی اور پھر عصر حاضر کے عبو جہل اور عبو لاحب صفت لو پھر میرے مقدس نبی کے اوپر اپنی ناپاک پالیسیوں کے ذریعے سے کچھ نسبتیں دینے کی ناکام کوشش کی ہے تو مناسب سمجھا ہے کہ عشر مجالس کو پاک پہ رنبر کے نام ہی کر دیا جائے اور تمہینی لکات بیان کر کے مطلب کو دیتے نام تک لے جاؤں گا اور اس موضوع کو باقائدہ کل کی مجلس سے انشاءاللہ تبایق و تعالیٰ اسی وقت کے مطابق جو تیب ہوا ہے انشاءاللہ آپ کی جنت میں رہوں گا مجلس سے ادائے حسین ہے لیکن تذکرہ نبی و نبوت اور خاتم المسلیم کا براہ ہے توجہ فرمائیں گے پہلا مطلب ہے آخر مجلس کا مجلس کے ادائے حسین ہے ایک فیل دیا جاتا ہوں توجہ چاہیے مجلس کے ادائے حسین ہو جہاں پر بھی ہو جس انداز میں ہو اور آپ جانتے ہیں مجلس ادائے کو بابا کرنے والے فقط آپ اور ہم نہیں ہیں شیخ جعفر شوزدری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجلس ادائے حسین وہ عظیم عبادت ہے کہ جسے خالق سے پہلے خالق نے منعبید فرمایا مغلوط سے پہلے پیدا کرنے والے نے بابا فرمائی ہے اور خود انشاءات فرمائی ہے بتا ہوں نے اس بات کو روایت سے لیا ہے معصوم سے لیا ہے ان کا قرام ہے اس کے بعد ہمیں اہزیا کر رہا تھا توجہ چالہ آرم اپنے مہترم پرائے قرام اور آزادہ آرمیں سیدو شہرہ کی مجلس ادائے کو عظیم مجلس ادائے حسین کو علیم عبادت ہے کہ ابھی حسین دوریا پہ تشریف نہیں رائے اللہ اس کی مجلس بابا کر کے اپنے نبیوں کو ارواح کو حاضر کر کے ملائقہ کو حاضر کر کے مجلس بابا اگر میں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مجلس ادائی کا یہ ادائی ارادہ ہے کہ جس دین کو جس نبی کے پاس میں بھی میں پھیلوں گا اگر وہ دین پاری رہے گا کو اس کا سائبہ عذاباری رہے ہو سائے بس آج کا یولہ اسی پر عذاباری رہے ہو سائے دین اسلام کا سائبہ ہے اسی کو میں بیان کرنا ہے ایک ہی دنگی کے ساتھ اور مستقی کو آگے بناوں گا وہاں سے یہ مجلس ادائی شروع ہے شیعر فرماتے ہیں یہ علم العذاب کے شیعر ہیں اور مجدہی عظم ہیں درامش جعفر شوستر مجلس ادائی حسین مجلس ادائی حسین اللہ کی وہ عظیم عبادت ہے کہ اس ایک میں اللہ کی پوری عبادتوں کا سوا دلتا ہے اس کی ایک عبادت میں پوری عبادتوں کا اور ان کا جملائے ارشاد فرماتے ہیں رونے کی شکل برانے سے لے کر شہادت تک کا سواب مجلس ادائی کو سننے والے کو رسک ہو جاتا ہے یہ اس قرآن مجلس ادائی ہے ایک اس کے عظیم ظاہری اشارہ کرنا چاہتا ہوں مجلس میں کہ یہ سائبہ ہیں سائبہ کیسے ہیں پوری تاریخ تشیعوں میں اور پوری تاریخ اسلام میں اگر مومنین تک اسلام پہنچا ہے بہت سارے وسیعے تھے بہت سارے ذریعے تھے لیکن جس وسیعہ سے اور جس ذریعہ سے اسلام پنتا رہا ہے اس کا نام ہے مجلس ادائی حسین یہ میری تحقیق نہیں ہے مسلموں نے اسی کو تحقیق کیا ہے کہ اگر دین پہتا ہے تو اس کے حضر کیسے اسلام پہلا ہے تو اس کے حضر کیسے اس لیے تو تحقیق جاتا ہے فقہا نے انشاءت فرما کیا ہے کہ اسلام کیا ہے محمدی کر روس و حسینی کر پہلا ہے کہ اسلام وہ ہے جسے محمد لانے والے ہیں حسین مجانے والے ہیں اسلام کی پوریان فضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے تو اس کے اوپر بہتایا عبیقی عجیب نہیں ہے هوتی مجل سے ادائے حسین کے تسکران نعویدہ ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں میرے ساتھ دیں گے مجل سے ادائے حسین کے تسکران نعویدہ ہوتا ہے ٹھیکے؟ ملل سے علاقہ حسین ہے ملل سے علاقہ حسین ہے ملل سے علاقہ حسین ہے اور جس من نے اس کو قیمتی جانا اور اپنے عمل میں اس کو اہمی جاتی وہی عظیم بنا اور جس نے اس کو قیمتی نہ جانا اور اس کو سبق سمجھا اور عمل میں بھی کتا ہی تھی نہ دنیا میں اس کی اثر ہے یہ ہے ملل سے علاقہ حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے اسی ملل سے علاقہ حسین ہے سب سے بہت بڑی سبر دین کے سامنے دین کے اوپر حملہ کرنے والوں کے سامنے دین کے لیے یہی ملل سے علاقہ حسین ہے اور میں نے بہت ساری جو پر یہ جملہ کہا ہے احتمالک کبھی دے رہا ہوں کسی ممبر پر بھی کسی ملل میں یہ جملہ میں نیاز کیا ہے رب حسین میں بہنے والے آنسوں میں وہ طاقت ہے جو ایک امبن میں نہیں ہے یہ تحقیلی بات ہے کہ میں بولا نہیں جاتے اس پر پھر ایک سی اور مقام پر اس کو میں آسکت ہوں گا اس کو دشمن مان گیا ہے کسم بہ خدا دشمن اسلام کتنا باہ سے نہیں درتا جتنا ایک معمولی عذادار کی آسوں سے درتا ہے اگر آج تک اسلام بچا ہوا ہے اور آج تک اسلام پاکی ہے تو اس شدر اسلام کی جنو میں یہی عذاب حسین کے آسوں ہیں جس نے اس شدر اسلام کو باقرار رکھا ہوا ہے اور طلب تعالیٰ رکھا ہوا ہے اور ہر بچ شدر اسلام تعالیٰ پر تعالیٰ فرمارا ہے میں امیدوار ہوں اس مجلس آدھا میں جو مجلس آدھا کی پوری پوری حقیقت ہے اور جو مجلس آدھا میں پورا پورا افعان ہے وہ خود ہی کرم فرمائے گا جس کی مجلس ہے کہ ہر ایک میرے عظیم سامن عزیز جوان حضور تبدہ میں آئی ہوئی مہین مہین مہمینات مہین جہاں پر تشک لانے والے ہر ایک کو دیو دیو کا باقشاہ حسین عظیم تبرق بنا میں مارفت دے کر جہاں سے دے دے کر دوسری آج کی تمہیدی مجلس کا دوسرا مدلہ حدیعہ نکتہ جہاں آپ سب ہر ایک بات کو چھوڑ دیں پورا اگر آپ سے سواب کیا ہے کہ آج کی مجلس میں اور ہر مجلس کے عذاب میں اور خصوصاً مہارم میں آپ گھر کو چھوکا عذاب خانے کے تشک لائے ہیں کس لیے سبب کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے حدف کیا ہے کم سے کم جو ہر ایک عظیم مومن کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ عذاب خانے میں جا کر فرش عذاب پر بیٹھ کر جا کر کربرا کے مظلوم قریب شہید حسین کا پرسہ دیکھا رہے ہیں یہ ناس میرا صحیح کوچھا ہے اب تک کربرا کے مظلوم حسین کا پرسہ تازیت دیکھا رہے ہیں اہلے خیرات اور اہلیم ہیں آپ جب پرسہ دینے کے لیے کسی کے پاس بھی آپ تشک لے رہے ہیں وہاں پر بہت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اس پرسہ کے وارث ہوتے ہیں جو اس سب ادا کے وارث ہوتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن تازیت ہر کو پیش نہیں کرتے ہیں ایسا ہے تازیت اسے پیش کرتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس عزا کا وارث ہے یہ پرسہ کا وارث ہے یہ صاحب اعظام ہے ہم تو تشریف لائے ہیں پرسہ دینے کے یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ کا پرسہ دیں کسے پرسہ دیں اس مجھے سے عزام عقید عناب کا ہمارے اللہ بہت ساری شخصی یاد تشریف لاتی ہیں یقین معنی اہل علم علماء جو طریق ہیں اسلام میں وہ اس مقام تک پہنچے ہیں آیات اور روایات کی لوگ پلک سے سمجھ آتی ہے جہاں پر میدرس اعلام ہوتی ہے بہت ساری شخصی میدرس میں آتی ہیں کچھ شخصی مدینہ سے تشریف لاتی ہیں کچھ نجا سے تشریف لاتے ہیں اور کچھ کربلا سے تشریف لاتے ہیں کوئی سامرہ سے آتا ہے کوئی قازمین سے آتا ہے یقین مانی بہت ساری شخصی آت ہے جو شام سے آتا ہے شام سے آنے والی شخصی آت مستورات مہترات کچھ بی بی جا ایک بی چھوٹی بچی کو مہتی آئے آؤ حسین کی بی چلیں تیرے بابا کی مجھل سرو آؤ چلیں مومن جب مخب ہو گئے تیرے بابا کن رونے مالے آگئے یہ زمانے حال ہے جو میں نل کر رہا ہوں رو لینا اس پر بی بی کہتی ہے ما سو چلیں تیرے بابی کو رونے والے آگئے وہ نہیں ہے کہ جب ہم اس وقت کربلا میں دے لے کر شام تک جب بھی تیرے بابا کو رو دے دے کوئی تالیہ نہ مانتا تھا کوئی تماشا مانتا تھا ما زم آجا تیرے بابی کرونے والے جب ہر بندے کا خود ہو گیا ہے آسو کا اور اس طرح میں چاہتا تھا ملیز یہاں تک پہن جائے اور اس کو اعتدام تک لے جاؤ رونے والو یہ سب شخصیات آتی ہیں لیکن اپنی عقیدت کی بات کر رہا ہوں ان شخصیات میں سے تین شخصیت وہ ہیں جو اس پرسا کی بات ہے جو ساہ میں آدھا ہے جو اس آدھا کی بات ہے جنہ پرسا آم نے دینا ہے سب سے پہلی پہلی شخصیت اولی دو آگرین کا ملوم امام تیرا میرا مولا حالی ہے جو اس پرسا کا بات ہے اور دوسری شخصیت جو اس پرسے کی بات سہلا روی مالو آدھا دارو مال نہیں ہے مسطور ہے رسول کی اپنا سال کی زیفہ بیدی ہے اس سے مناب ساتھ نہیں ہو سکتا تھا میں دعا کہت یا مالی امر ہو اپنا سال کی ساکر سمید ہو گئی ہو رسول کی اپنا سال کی زیفہ بیدی ایک علم دین کا حقیہ کرنے لگا ہو وہ فرماتے ہے جب بھی مجلس آدھا ہوتی یہ دنیا سے چلے گئے شاہ جام آگئے یہ جمعہ ہے وہ چاہ بھی مجلس آدھا حسین ہوتی ہے آدھا ہوتی آدھا 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 یہ دو شخصیت ہیں بارس آدھا تیسری شخصیت علماء کرام طلاب اللہ مصد تیرا والو میرا وقت کا آدھا 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 پاہ آدھا 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 پاہ pha اللہ کی مجھے سے پرسائے دے رہا ہے خود اسی کا جملہ ہے وہ امشاعت پر باتے ہیں دنیا والے تم میرے دارے پر پانی روتے ہیں میں خون اور باتے ہیں بس یہ بارے سے عذاب ہیں انہیں ہم نے پرسا دینا ہے ان کی خدمت پر آ کر کہنا ہے مولا تیرے بیٹے کا بڑا دادی بیوی کی بار گاہ میں آنٹو کا بھی کہنا ہے سیدہ ایک اور رہے ہیں پی آئے ماں سے مولا کے قدر جوگ کر کہنا ہے مولا تیرے دادے کا بڑا افسد ہے اور کہنا کیا ہے مولا امام زمان کو کیا کہنا ہے ہم نے فرما نے لکھا امام نے فرمایا کہا کہو پروڑ دعا کریں پروڑ دکارہ ہمیں کربلا کے منتقم امام زمان کے ساتھ مل کر ہم مظلومین کا انتقام لینے والا ان کربلا کے ظالموں سے انتقام لینے والا کرا دے یہ جملہ ہے آپ نے مولا مختلف روایات میں یہ جملہ ہے یہ مولا کو ہم نے پرسہ دینا ہے اور جب یہ پرسہ دینے آئے ہیں ہاں جتنی عظیم شچیت کے پاس ہم آئے ہیں تمہینی مجلس میں یہ عرائے ضرور پیشتیا کرتا ہوں لہانا میں آپ سے بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے عظیم اندام سماک فرمایا دو تین باتیں آؤ سماک فرمائیں ان کو ہم نے پرسہ دینا ہے اور مجلس اعلیٰ حسین اتنی عظیم عبادت جس میں یہ مقدس زواد تجریف لاتی ہیں اور پرسہ دینا ہے انہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے کس انداز میں آنا چاہیے کس نیت سے آنا چاہیے انسان کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے ایک ظاہر ہے ایک باطن یہ مقدس ہیں یہ اللہ کی قدوسیت کے مظرر ہیں ان کی طہارت اللہ کی قدوسیت کا رائنگ ہے جہاں پر نیازت نزدیک سے نہیں مدد سکتی یہ وہ مقدس پاک ہو اور پاکیں بھی پاک ہو پاکیں کیسے پاک ہو فقط نیت یہ ہو کہ حسین بادشاہ کی مدلس میں جا رہے ہیں ملکت کرنے والے پاکیں کی جیت یہ ہی ہو تو اس نے توفیق کی ہے اس کا سفیادہ پیچھا مجلس اعزام کی عظمت کو ترکی نہیں کیا شیخ جعفر شوستری رکھت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس اعزام فیقونی ملیر ب پاہ ہو رہی ہے نہیں سننا؟ پڑی مالکت ہے اس میں فرماتے ہیں یہ تصویح کے تانوں کی طرح ہے یہ تصویح ہے اس تصویح کے تانوں کی طرح ہے فرماتے ہیں سب سے پہلا دانا بہت حمد اس تصویح کا اس مجل سے اے دانا اللہ نےی سوقے میں لکھا کہ خلق سے پہلے خلقت سے پہلے وہاں وہاں اس میں مجل سے اے بپا کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجلس اعلیٰ اتنی عظیم ہے اس تسبیح کا آخری دانہ محشہ میں بطول مجلس اعلیٰ بپا کرے گی اور ترمیار میں یہ دنیا میں ہم تو کہیں کہ وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے کہ مجلس اعلیٰ مناگر کر کے اس تسبیح کا دانہ بن جائے جس کا پہلا دانہ اللہ نے پڑھایا آخری دانہ بطول بپا ہم نے در کیا ہم نے پہنچا ہے یہاں ہم اس مجلس اعلیٰ میں کیا کر رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں پس باری خلوش کے ساتھ پہنے والا پکر اس لیے آئے کہ شاید اس نے کم کر دیا ہے ورنہ میں کون ہوں کہ اپنی زبان پر حسین جیسی مقدس داد کا نام لے میں کون ہوں کہ منہ حسین پر میں کون ہوں لیکن قصد با خدا علیٰ ملے حسین اتنا عظیم ہے یہ بات ایک دل کے اوپر دینا کتنا عظیم ہے کہ مجلس اعلیٰ کے ساتھ کے میں تاگر علایات کو پڑھو خود معصوم ایمام صاحب و باکر و رضا کتنے ایمام صدقات کتنے ایمام نے مجلس اعلیٰ مہنگر کی ہے یا ملے سے آلائے حسین جیسی مقدس داد کا عظیم ہے کہ ایمام جیسا بھی دیونا خود خود اپنی آب کو سارے من آگر مقیبہ جیسی مقدس دے ساکر مقایدی دیویمار باکر حسین جیسی مقدس دے موسیقی 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 یہ مجد نظر آمجہ کسکر موسیقی بہت باغ puisquی ý موسیقی اے خوابید دے موسیقی اس کو خلو سے آنا چاہیے اسی طرح سامین آداد جتنے بھی آئے فکر اس کی آؤ خالص نیت کے ساتھ اور جب ہم تو جانتے ہیں نا تمہارے مولا اور خصوصاً یہ بارے سے عزا یہ تین سیکسیتیں جانتی ہیں کہ کس کے دن میں جا رہے ہیں اور جب خلو سے آئیں گے نا پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کرتے ہیں سن لوگ یہ روایت عدیہ کر رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے ہاں ایک پر روایت ہے یہ بھی جین میں رکھئے بات تھوڑا ہے میں ساری باتیں اور روایات پر مور کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں نے تقریباً پانچ اشرے مسرسل اسی عدادہ ہی پکڑے ہیں میں ان کے کچھ باتیں آپ پر تمہیلی عداد میں آت کر رہا ہوں اس پر روایت ہے تمہجھو کیجئے گا ہمارا کام جو ہے وہ ہم کریں جو ان کا کام ہے وہ ضرور کرتے ہیں ہمارا کام ہے انہاں ان کا کام ہے عدا کرتا میں نے کہا ہے سنا رہا ہوں اسی وجہ سے ہجلا میں شہد جاوہ سے اُسری لکھتے ہیں انہو منظر الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجل سے عدائے حسین وہ مقام ہے عدادہ اس مجلس میں آئے تو صحیح سارے حجاب حکار کر حسین پر فاصلے کے ایک ایک افادار کو دیکھتا ہے مل زیادہ منظر الحسین حسین کے دیکھنے کی جگہ ہے آشی میں تھے حسین کے جنے کو لے لے ہم دیکھو جاں کسی کو یہ جگیر ہو کہ میرا بابون مجھے دیکھ رہا ہے ہم مجھے وہ نتارے کرم سے دیکھ رہا ہے ہم مجھے وہ نتارے لکھ سے دیکھ رہا ہے تو وہ دکھلا خوش ہوگا کہ وہاں پا جاؤں وہ مجھے دیکھ لے امام حسین فرما دیئے تو چہتا ہے میں بادشاہ ہو کر تیرے اوپر نظر کرم کروں تو میری مجھے میں آیا اور پھر تو یہ معنی کی ضرورت نہیں میں خود تیرے اوپر نظر کرم کرم کروں گا اور روایت جو ہے سارے قرماتے کے مجھے سے آدائے حسین ہوتی ہے ہر مجھے سے آدائے حسین کے اوپر این اللہ بن کر حسین اگر کو دیکھ رہے ہوتی ہے سارا حسین کے ایک طرف حلی بیٹھے ہوتے ہیں سارا کسری طرف سارا بیٹھے ہوتی ہے سارے راہیمہ پیسے ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ کی ضرورت ہوتے ہیں بابا ہوتے ہیں چو دہ سال کے پر ہوتے ہیں کسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں مسائل یہ ہے مجلس کس طرح بس اس خلوص کے ساتھ ہم آئے ہیں اور اسی خلوص کے ساتھ آپ آتے ہیں تو جب قرار کرنا ہوں اپنے لیے کوئی چسارت نہیں ہے کسی بزرگ کی بارگاہ ہے اقدس میں سارے میں آپ کے پاؤں کی خواہ کتنے ادھادہ آئے کرتے ہو اور قسم سے کوئی پہچال لے کے ادھادہ آئے کر پاؤں کی خواہ کی عزت کیا ہوا کرتی ہے تو وہ بھی تو عرش نشید بن جاتا ہے کہ وہ کس مقام پر پہنچا دے دے ہیں صاحبہ پس نیت خالص ہو دوسری بات یہ میری عرض ہے ظاہراً تم وضو کر کے ہیں تھوڑا سا مجھے بات دیں گے نا میں پہنم کے رہوں گا اگر یہ بات کرنی ہے وضو کر کے ہیں وضو کس لیے آپ کو پتا ہے وضو عبادت کے لیے ہوتا ہے فی نفس سے ہی ہے مستقل مستحب ہے کبھی نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے آپ وضو کرتے ہیں پھر قرآن کی تلاوت کے لیے آپ وضو کرنے کے لیے آپ وضو پڑھاتے ہیں مستحب میں جانے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں ہر اچھے کام کو اجام دینے کے لیے آپ وضو پڑھاتے ہیں اس میں شرقی نہیں لیکن مجھے سے عزاہ حسین میں جانے کے لیے جو وضو ہے یہ تمام وضو کا سردار وضو ہے ایک تو اس بھی ایک پاک ہو کرنا ہے ان مقتصر شکسیات کو ہم نے پرسا لینا ہے سب جھوکا کر یہ پیسے کہیں پاک اندار میں اس بات کو انجام دے سکے ہم پرساہ کا پرسا لینا ہے اور دوسری بات کیا ہے توجہ اس بات پر توجہ کرنا ہے ہر شریف ہر اقل مند با غیرت آقل کا یہ قانون ہے کہ جو قندہ اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے یہ اس کی عزت کرتا ہے کہ اس نے میرا احترام کیا اقل کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کا احترام کروں میں اس کی عزت کروں میں اس کا احترام کروں ہے ایسی وقت اور دیکھو جب آپ مجلس اعضاء حسین میں باوضو تشریف لائیں گے تو آپ گویا کہ مجلس اعضاء کی تعلیم تعظیم کر رہے ہیں من یعظم شعائل اللہ کا مصدار بن رہے ہیں حسین حسین علیہ السلام کی مجلس کی عزت کر رہے ہیں صاحبان اعضاء کو پرسا دینے کے لیے دعائے ہو ان کا احترام کرنے دے ہو اور جب بھی اس نیت کو پہچانے گی خوش نہیں ہوں گی پھر آنسوں نہیں آئے گی کہ یہ میرا چودہ سو سال بعد میرا اتنا احترام کرنے والے ہیں کہ میں جب اس وقت تبھی میرا بابا قادرہ اس دنیا سے گئے تھے میں اس وقت جنہوں نے رسول میرے بابا کو دکھا ہوا تھا ان کے سامنے گئی انہوں میرا احترام نہیں کیا تکیل چودہ سو سال کے بعد میری عزت سے بابا قادرہ میرے احترام پہ جاتے ہیں بابا قدرہ ہوگا میرے میری کی مجلس پہ آئے گا اگر اس احترام سے آپ جائیں گے بی بی تمہیں بہت دو آیا دیکھیں وہ ضرور ہمیں اپنے بہنے قاضی مدادار برائے گی مارفت دے گی یہ بات دے گی اور تمام دوالے کو ہنہ دے گی لہذا اپنا وضو ہے آخری جملہ خصوصاً کہ بچوں کے لئے بہت بڑا سبق ہوگا آپ نے نماز پڑھی وضو کیا بچے کے ذہن میں پانچ سات آٹھ سال کے بچے کے ذہن میں ہے کہ وضو نماز کے لئے کیا جاتا ہے اب آپ مثلاً سارے ساتھ میں یہ تیار ہوئے کہ آٹھ بجے تک پہ آدھا خانہ میں پہنچ جائیں پھر آپ نے وضو کیا چھوٹے بچے کی عموماً عادت ہوتی ہے جو بیتا ہے آپ کا متیجہ ہے عزیز ہے جو بھی ہے وہ آپ سے پوچھے گا بابا آپ نے تو نماز پڑھ لی ہے آپ یہ کس لئے وضو کر رہے ہیں آپ یہ کس لئے وضو کر رہے ہیں جب وہ یہ پوچھے گا اس وقت اس کا ساتھ سنو اور جونکر کہو وہ وضو تھا نماز کے لئے یہ وضو ہے اس کی مجلس کے لئے جس نے نماز بچا کے دی ہے جس نے دین بچا کے دیا یہ اس بچے کے سیم میں بھی آ جائے گا کہ مجلس اعلا میں جانے کے لئے کس اندار موجود جانا ہے اور یہ سنت بن جائے گی صدقہ اجاریہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ آپ ایسے ہی پاہ حضور بیٹھے ہیں یہ پھر ایک تذکر عرض کیا ہے میں اکسر کہوں پیاری اس کو عرض کرتا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے بہت سارے شہروں میں بڑے چوٹوں میں یہ انقلاب آیا ہے اور ابھی اس میں سرکروں حضاروں کی تعداد میں اس عبادت میں باقاعدہ جب شریک ہوئے ہیں مجلس اسلامباد کے ایک سید نے فرمایا تھا ان کی پھر پنس سار سال کے انترے میں فرمایا کہ اس اثر میں ایسا محرم نہیں گزرا جیسا اس انداز میں گزار میں بہتے ہیں میں نے ایک جو ہوتی لیکن نہیں کبھی وضو کر لیتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے میں نے ایک جمعہ کہا تھا آپ کو بھی کہہ رہا ہوں دس سے لے کر چالیس مجلس توجہ کر کے بھی آپ وضو کر کے آئے تھے تو پوری زندگی کی مجالس اور عبادت ایک طرف اور یہ باب وضو مجالس ایک طرف رہیں گے اس میں شک ہوئے ہیں یہ میری آخری بات اور یہ دوسرا تمہینی جملہ انشاءاللہ ہم ایسے آپ تصریف لاتے رہیں گے بندہ کی خیلوت میں رہوں گا آخری جملہ یعنی آخری بندلہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجلس ایسے اشرہ محرم کی پہلی مجلس ہکیر ہمیشہ نام کرتا ہوں ان تین شخصیات کو بارے سے اعدائے ہیں نام ہوتی ہیں بطولِ عذران ہیں یہ میری ممبر کی زندگی اور سیرہ کی ممبر میں ہیں اشرہ جہاں جس موضوع یعنی اشرہ محرم ہو جب کوئی اور اشرہ ہو گی بلا ہو سامیہ ہو پہلے مجلس نام ہوتی ہے سدھی کا ایک ہو برا کے اپنی حقیلت کے ادوار سے اپنے دل کو رہا دی کیا ہوا ہے بہت ساری وجوہ ہاتھ ہیں کہ وجوہ باتیں آس کر دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ یقین مانے مخلومہ فضائل میں بھی چودہ میں مرکز ہیں مسائل میں بھی مرکز ہیں مسائل کا مرکز ہونا گزشتہ آیا میں فاطمیہ میں اسی کن میں میں دو تین جگہ پر پڑھا رہا ہوں کہ کیسے بی بی مرکز ہے مسائل کا مرکز ہے لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلی مجلس بی بی کے نام ہو جائے جتنے ٹائم بچے فضائل بی بی کے مسائل بی بی کے تاکہ ایک قسم کی مجھاگیر کی طرف سے بارگاہ بی بی میں دعوت ہو جائے اور جب بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے سب تر پسیر لے آتے ہیں کیونکہ یہ بہت نظیم آیا ہے کیونکہ اب وقت کافی گزر چکا ہے میں خزیرت کی طرف نہیں جاتا مسائل میں ہی خزیرت ہے جملہ کہتا ہوں اور بی بی کے مسائل کے بدلوں لے رہے گا میں مجلس کتام پر لے جا رہا ہوں کم سے کچھ سوٹین کے مطابق مسائل ہوتے ہیں سرائم حرم کے میں پڑھوں گا یہ پہلی مجلس خود میرے اتیار میں ہے میں ایسی طرف پڑھا ہوں مخلومِ عالم فرائل میں بھی مرکز مسائل میں بھی مرکز اور واقعہ اچھا ہے جو کچھ جس نبی کے پاس جو فضیلت ہے وہ فضیلت بی بی اے کونین زہرہ کی قدم چھو رہی ہے جس عالمہ کے پاس جو فضیلت ہے نبی بی کے پاس ہے کیونکہ علیو نبیو بطول وہ حقیقت ہے جو تمام فضائل کے اوپر فضائل میں بھی مرکز میں جادش پر ہوں مسائل میں بھی مرکز دنیا میں کربلا سے بڑھ کر مسائل نہیں ہے برابطی کر کریں تاریخ سنگیدہ کو پڑھیں جو کچھ کربلا رہا ہے اس کا خلاصہ تمہیں سقیفہ ملتا ہے یہ میں تحقیف سکتا ہوں میں یہ تو جو لے کہیں تو آپ دیکھیں اگر مدینہ میں زہرہ کا محصر شہید نہ ہوتا کربلا میں بھوسائم کا اسرہ شہید نہ ہوتا میں نے ہی لے دی آپ کو بس کسی انا میں دو تاریخ ورزوں میں جس کروں گا میں کیسے آس کروں یقین مانے اگر مدینہ میں علی مولا کے گرے میں رسی نار ڈالی جاتی کربلا میں ذہن و لابدین کو کوئی زر جیئے عزقین اللہ مانگرہ تو آخرین ہے تو آخرین مسلسل آلے گا جسا صبح تو نہ ملو عزقین اللہ اگر مدینہ کر کے صبح صبح اگر مدینہ کریں جو کچھ وہاں میں ہوا ہے وہ کربلا میں ہوا اللہ جمعات میں کہتا ہوں فوکہا حضرگار علماء نے یہ جملہ کہہ دیا قد قد قتل اللہ حسین یوم السقیفہ حسین علیہ السلام کربلا سے پہلے سقیفہ میں شہی ہو گئے حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام یہ درست ہے حقیقت کو ہم سمجھے یہی مرے کام فکر میں بتا جاؤں اور اس مظلومہ کا اور اس مظلومہ مدینہ کا حق کا احقاد نگیا لیا اور تک پوری امت نبی مجھار میں مجھار میں اور مصول ہوئے دیگئے کیونکہ اس اول ظالم کا انتقام نہیں کیا گیا اس کا احتساب نہیں کیا گیا انہیں اس کا احتساب کیا جاتا مسلمان کو یہ دعوت دکھ رہے ہیں اس بیرادی اسلامی کے دور میں ظلم سے پس کر آج اسلام یا نبی یاد آنا ہے مان لو ان کو جنہوں نے سب ظلم سیہ کر آج آپ کو قرمہ بھی دیا ہے آلان بھی دیا ہے مسجد بھی دیا دین بھی دیا قرآن بھی دیا ان کے ذاتے جو کچھ سقیفہ میں ہوا یہاں پر اس وقت اسلام عصر میں آئے گا جب اللہ کی عصر آئیمان علیہ السلام اور سنتی کا کبرا کی بے گرمدی کرنے والوں کو اتقام لے کر ان کو سلادی دے گا مانا کہاں ہو سکتا ہے واقعہ ہمارے وظیفے ہیں اپنا ہماری ذمہ داری ہے جنہوں کے خلاف بولنا وہ یہ قلعہ مسئلہ ہے جو کچھ کربلا میں ہوا سکیفہ یہ جنہوں کے لے کربلا جو مسئلہ وہ کھل کر تفصیل کے ساتھ کربلا میں آئے میں یہ جنہوں کہاں کرتا ہوں کربلا تفصیل ہے اور تفصیل ہے معذبہ زہرہ کے مسئلہ یہ تفصیل ہوئی یہاں پر تفصیل ہوئی جو کچھ وہاں پر بہت ہے وہاں پر محسن شہید نہ ہو جائے یہاں پر بچے کو تیر دلتا وہاں پر انہیں یہ افل کے جلد رسید نہ کاری جاتی ہی کہاں تو زہرہ اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ زنجید نہ پیانا تھا جس کو لے کہ یہ میں ڈا رہا تھا وہاں آپ کا لے رہا ہارے قدر رولے میں دعا کر لوں یقیر مانے وہاں پر دروازہ چلا کر اندر نہ آتے بیدی وہاں پر یقیر مانے ٹگر مانے ٹگر مانے پیانا موسیقی 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 موسیقا